اسلام علیکم امید مبارک میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ یہ دیکھئے صبح فجر کی نماز کے بعد صبح پانچ بجے میں نے مہندی لگائی ہے جو کہ بلکل پھیل چکی ہے اور یہ ایرچکر مہندی کا ڈیزائن میڈی کزنے لگایا ہے اور میں نے سونے سے پہلے ان کے ہنڈ باش کروا دیا تھے ورنہ یہ سارا ڈیزائن کاپی پیسٹ ہو چکا ہوتا گال پر اسلام علیکم میری طرف سے سب کو عید ہوں آپ لوگ بتائیے میرے بیٹے کا سوٹ کیسا لگ رہا ہے یہ سوٹ فین کا نماز پڑھنے گئے تھے ابھی نماز پڑھ کر آئے ہیں یہ دیکھئے یہی بات بھی ابھی عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں اور اب یہ بھی اپنا سوٹ چینج کر لیں گے میری طرف سے سب کو عید مبارک اور یہ دیکھئے یہ میری بیٹی ایرج کی فراگ ہے جو کہ میں نے خود ہی سٹیچ کری ہے اور اس فراگ کو سٹیچ کرنے میں پورا ایک مہینہ لگیا ہے کیونکہ میں نے اس کی فریلز اور یہ سب کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اس فراگ کو میں نے سٹیچ کیا ہے اور بہت ہی مہینہ سے یہ ریڈی کری ہے آپ لوگ بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ یہ فراگ کیسی لگ رہی ہے کلرفل فراگ اس فراگ کے فلاورز بھی میں نے خود ہی بنائے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے عباد کا میرے بڑے بیٹے کا سوٹ یہ پینٹ ہے اس کی اور اس کے ساتھ کی یہ میں میچنگ کی کوٹ سٹائل میں یہ اپل سٹائل میں یہ شیٹ لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ بتائیے کیسی لگ رہی ہے اور یہ دیکھئے چھوٹے بیٹے کی پینٹ بھی بلکل سہیم ہی ہے لیکن ان کی شیٹ یہ بلکل ڈیفرینٹ ہے اس سے یہ تھوڑا کوٹ سٹائل میں اس کا اوپر کا جو ڈیزائن ہے اس کا کوٹ کا سٹائل ہے یہ والا ڈریز دونوں بیٹے ایتھ بھی نماز پڑھنے کے بعد کپڑے چینج کر کے پھر یہ پہن لیں گے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا سوٹ کے میرا سوٹ کیسا ہے تو چھلے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے سکٹ بنایا ہے اور یہ بھی میں نے خود ہی سٹیج کیا ہے کلر بتائیے کیسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ کا یہ ٹوپ بھی میں نے خود ہی سٹیج کیا ہے اور یہ پتا ہے چان رات کے رات تین بجے میں نے اپنا ٹوپ سٹیج کیا ہے سوچتی رہی پھلے کہ میں کیسا ڈیزائن بناوں پھر بڑے مشکل سے سوچ کے یہ آئیڈیا لگا کر پھر میں نے یہ والا ٹوپ سٹیج کیا اور اگر آپ کو میرا یہ اڈریز پسند آیا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے اور یہ جو ٹوپ ہے یہ انہر ہے اس کے ساتھ کا میں نے اوپر اپر بھی بنایا ہے اور یہ دیکھئے یہ میں نے سیکوینس والا ستاروں والا نیٹ کا جو کپڑا لے کر اور اس طرح فری لگا کر یہ اپر بنایا ہے مطلب وہ انہر اور یہ اپر دونوں اور یہ اس کے ساتھ کا دوپٹہ اتنی مشکل سے میچ ملی ہے نا کہ بلکل یہ والا کلر نہیں مل رہا تھا یا تو لائٹ بلو مل رہا تھا یا ڈارگ بلو لیکن بہت زیادہ دوننے کے بعد آخر کار جامع کلاد سے مجھے یہ دوپٹہ ملی گیا اور یہ دیکھئے میں پھر ریڈی ہو چکی ہوں اور ریڈی ہو کر میں نے عید کی نماز بھی پڑھ لی ہے آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو اور یہ دیکھئے التمش کے لیے یہ شوز لے کے آئی ہوں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ماما مجھے وائٹ شوز چاہی ہیں تو ان کے فیورٹ لے کر آگئی اور اب یہ دیکھئے التمش نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے چینج کر لیے ہیں اور ایرج بھی بلکل ریڈی ہیں اور فراغ پہن لیے بہت خوش ہیں یہ فراغ پہن کر اور یہ دیکھئے میچنگ کا پرس جو میں نے دکھایا تھا میں لے کر آئی ہوں اور ان کے گلے میں مالا اور ان کا یہ ہیر سٹائل بھی یہ دیکھئے میں نے کلر فول یہ چھوٹی جو چھوٹیا میں قرید کے لائی تھی وہ بینر ان کے ہیر سٹائل پہ لگا دی ہے کیا آپ نے ابھی تک میرے چینج کو سبسکرائب کیا ہے نہیں اگر نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینج کو سبسکرائب کر کے بلکل آرکن کو آل پر سیٹ کر دیں اور یہ دیکھئے ایرج کی میچنگ سینڈل بھی وہ کل رہی تھی ماما یہ بھی دکھائیے آپ اور یہ دیکھئے یہ میں اپنی میچنگ کی بینگلز لے کر آئی ہوں جو کہ میں دکھا چکی ہوں آپ کو پہلے بھی اور اب ہم پہنچ گئے ہیں نانی کے گھر اپنے مطلب کے ماموں جان کے گھر کیونکہ ہر عیت پہ ہم پہلی عیت پہ اپنے ماموں کے گھر جاتے ہیں وہاں ماری دعوت ہوتی ہے اور انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے ہمارے لئے شیر غرما اور چھوٹ چنوں کی چارٹ چھوڑوں کی چارٹ اور یہ دیکھئے یہ اشالینہ ہے چھوٹی سسٹر کی بڑی بیٹی یہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں یہ بھی آئی ہیں تیار ہو کر یہ ارچ کی فرینڈ ہیں اور یہ جو دوسری بیٹی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں ان کا نام انشرا ہے یہ بھی دیکھیں کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہیں اور یہ دیکھئے یہ میری کزن کا چھوٹو موٹو گولو مولو چھوٹا سا منہ سا پیارا سا بیٹا اور یہ ہیں میری کزن انما میری انٹی کی بیٹی یہ بھی ریڈی ہیں یہ بھی عید پہ آئی ہیں مامو کے گھر پر یہ دیکھئے ساری فیملی یہاں جمع ہو جاتی ہے مامو کے گھر میں آکے ہم تھیری سسٹر اور ساری انٹیاں مامو سب مل کے بہت ہلا گلا کرتے ہیں مزہ آتا ہے اور یہ دیکھئے بچوں کو مل گئی ہے عیدی پیسہ ہی پیسہ ہوگا ہلتہ ماشی اپنی دیکھانا مامو شیر خرمہ اور چاٹ کھانے کے بعد اب آتی ہے باری بریانی کی اب یہ بجا آئے گا نا بھلو اور یہ دیکھئے بھی اپنے کپے چینج کر کے آئے ہیں اور یہ دیکھئے بھی اپنے کپے چینج کر کے آئے ہیں اور یہ ہے میری چھوٹی والی سسٹر کی بیٹی یہ ابھی آئی ہیں اور یہ اسے چھوٹی بیٹی یہ دونوں بہنے ہیں یہ تھوڑا لیٹ آئی ہیں میری سسٹر کیونکہ یہ لیٹ سوکے چک اٹھی تھیں اور یہ دوسرے مامو کی فیملی اور کزن کی بیٹی یہ ساری فیملی یہ اب آئی ہیں اور یہ دیکھئے یہ میرے چھوٹے مامو یہ اس کو پریشان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو اس کا کلاسز بند کرنے کے بعد اوپر کا کور بول رہے ہیں اب ایدی لے کے دکھاؤ اس کو پریشان کر رہے ہیں وہ کنفیوز ہو رہی ہے گھر سے ریڈی ہو کر آئیے اید کا مزہ ہی تب آتا ہے جب سارے کزنز مل کر ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں ہلا گلا کرتے ہیں چھوٹ شرابہ کرتے ہیں یہ تو میں آوائز آور کر رہی ہوں ورنہ تو اتنی آوازیں تھیں کہ میری آوائز بلکل بھی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اور اب یہ دیکھئے آدھی اید گزرنے کے بعد اید کا دوسرا سوٹ پہنچ چکی ہیں یہ اور باقی بچوں نے بھی اپنے کپڑے چینج کر لیے ہیں اور یہ دیکھئے انہوں نے بھی اپنے کپڑے چینج کر لیے ہیں اید کا دوسرا سوٹ پہنچ لیا ہے اور یہ انشاء نے بھی کپڑے چینج کر لیے ہیں اب یہ دوبارہ سے ریڈی ہو گئی ہیں اور اب باری آتی ہے کون آئس کریم کی جو کہ میرے ماموں کے بیٹے میرے کزن سب کے لیے یہ کون آئس کریم لے کر آئے ہیں ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا ہمیں ٹریٹ چاہیے تو آج یہ پکڑے گئے ہیں اور سارے کزن نے آنٹیوں نے ماموں نے ملکار ان کو پکڑ لیا ہے کہ اپنی ٹریٹ پارٹی دو تو یہ سب کے لیے کون آئس کریم لے کر آئے ہیں اور سارے بچوں کی کوشش ہے کہ سب سے پہلے ان کو مل جائے ملٹ ہونے سے پہلے اور اب ساری بچہ پارٹی اپنی اپنی آئس کریم لے کر سکووں سے انجوائی کر رہے ہیں آئس کریم کھا رہے ہیں آپ بتائیے کہ کمیرز کر کے کہ میرا آج کا یہ جو عید کا ولوگ ہے اور یہ عید کا دن کیسا گزر رہا ہے کیسا لگا آپ کو تو کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھئے اور اب یہ لاسٹ میں یہ دیکھئے زسٹر کے پاؤں میں مہندی رہ گئی تھی لگانے کے لیے تو اب وہ آئی ہیں تو انہوں نے کزن کو پکڑ لیا ہے کہ میرے پاؤں میں مہندی لگاؤ بس آج کا ولوگ یہیں اینڈ کرتی ہوں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی